اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث اور مصند احمد کی ایک میں فرمایا اسبہان ایک میں فرمایا خوراسان دو حدیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر ہزار یہودی کالا کپڑا کالے جھنڈوں کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ آئیں گے جو وہ خوراسان سے نکلے گا مسند احمد کی روایت مسلم کی روایت میں ہے کہ اسبہان سے نکلے گا جو جددجال کی پیروی کرنے والے کالے شال ڈالے ہوئے ہوں گے کالے شال کون ڈالتا دیکھ لو دیکھ لو پہلی بات دوسرا فرمایا اسبہان سے نکلے گا دجال اسبہان کا ہے جاؤ جا کے دیکھ لو ابھی بھی سرچ میپ میں گوگل میں دیکھ لے ہو یا نہیں تو کہاں بھی آپ کو معلومات جمع ہے وہاں دیکھ لے ہو اسبہان تہران جو ایران کا کیاپٹل ہے اس سے تین سو چالیس کلومیٹر پر اسبہان ہے آج آج کے ایران آج کے ایران کا کیاپٹل کیا معلوم تہران تہران کے کیاپٹل سے تین سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر اسبہان یہاں سے نکلیں گا تات دینے والے ستر ہزار یہودی کیا جی فلسطین میں انہیں نہیں ابھی کا سینسس بتا رہا ہے دو ہزار چودہ کے بعد کا سینسس میں پڑھ رہا تھا ستر پر سات ہزار یہودی وہاں جمع ہو چکے ہیں ایران میں سب سے زیادہ فلسطین سے بعد اگر دیکھا جائے تو ایرانی وہ یہودی ہے یہ بات مالنگا تم نہیں سے پہلے ہیں تمہیں چکتے نا سعودی سعودی وہاں کہاں جی نہیں یہودہ کہیں یہی پاسپورٹ لے گیا گا تو کم از کم خالی دیکھتے انہیں اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا یہ حالت تھی کبھی زندگی میں جاکو رہا تو پاسپورٹ میں اگر چھاپا رہا اسرائیل کا سعودیہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتے تمہیں اندر وہ قانون ہے تھا اب تک وہاں کا سینگائی نہیں کوئی دوسرا کسی کام سے ازرائیل گیا اور وہاں دخول کی انٹری تھی بیزا میں وہ لے لے کون ہے سعودیہ گیا سعودیہ بولتا جب باہر بولتا اندر ہی جانا نہیں تو بولتا کہو گیا وہاں یہ سعودیہ ایران میں ستر پر سات ہزار یہودی دو ہزار چودہ کے مطابق موجود ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب ستر پر سات ہزار اسی وقت ہیں دجال آئے گا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ستر ہزار تو معلوم ہوا یہودی اور بڑھیں گے ان میں سے خاص دجال ہی کا انتظار کر کے سات میں لگنے والے ستر ہزار آج ہی ہیں تو پھر دجال آتے وقت کیوں نہیں ملیں گے اسے آرام سے مل جائیں گے وہی سے فتر ہزار اور وہ پہنتے بھی کالے شال آپ دیکھو کچھ بھی پہن لوں اندر کا جھپا خوپا اوپر کا جو کالا شال ہے ان کا لمبا خسم کا آبایا کالا جو ہے خاص اور اوپر کا امامہ جو ہے وہ کہیں نہیں چھوڑتے ان کے علماء یہ کالے سے انسینئر مرزا کبھی دیکھ لیو کالا پہن انہیں تو رنگا برنگا پہنتا ہونے ہریا پہن لیتا کالا پہن لیتا کبھی کیے پہن لیتا انہیں جیسا بے اوخف کوئی دنیا میں نہیں اسے کیا ہے عوام بڑا اچھا ایک مرتبہ اس کا بھی خراسہ آئے گا بہت جلد آئے گا انشاءاللہ بہرے کہ اب دراصل ان حدیث کو جمع کرو اسبہان یا خراسان دونوں ہی ران میں آج کے ہی ران لیکن حدیث مسلم کے اندر اسبہان زیادہ ہے اور اسبہان جو ہے تہران کے دین سو چالیس کلومیٹر پر موجود ہے وہاں سے جب یہ نکلے گا تو سپورٹ کو ستر ہزار یہودی ساتھ میں آئیں گے اور یہ لے کے جب وہاں سے نکلے گا تو اصل مقام کہا جائیں گا انہیں چلتے 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 اصل میں انہی کی اچھا پوری کرنے انہی کی امیدوں کو پورا کرنے بیت المقدس کی طرف پڑے گا اب یہ اس طرف نکلے گا تو اصل مقصد کیا ہوگا وہی مقصد ہوگا جو مقصد یہودیوں کا آج پر توڑ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے حکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے تو بات ہو گئی دجال ہی کے زمانے میں یہ ہو سکے گا آج جو چیخوں بکار کر رہے ہیں کہ یہ مار دے گا یہ دھا دے گا یہ فلاں ہوگا ایسا لگتا نہیں ہے چھپکے ویورز بڑھانے کے لیے ٹی آر پی بڑھانے کے واسطے ہیں انہیں انہیں بٹ کو بولنا شروع کر لیا آج وہ جو ہوگا حادثہ وہ دجال کے ساتھ ہوگا معاملہ ہو ہرمین کی جیسی حفاظت ہے بیت المقدس کی بھی حفاظت ہے اللہ کے پاس ایسا نہیں کہ ہر کوئی آئرہ غیرہ نتو خیرہ مار دے توڑ دے نہیں اس کا جو آخری ہے سین وہ تو دجال کے ساتھ منسلک ہے وہ جب آئے گا تو تبھی ہوگا اور دجال کے آنے کا زمانہ اب نہیں یہ بہت الگ ہے زمانہ جو میں پہلے جمعہ میں دے چکا ہوں آپ کو اگر معلوم ہونا چاہیے تو آپ جائیے مثل ہی لائف ٹی وی پر اور ہمارے چینل پر آپ گزشتہ کا جمعہ دیکھئے جہاں پر میں نے بہت صاف بتا دیا کہ دور حاضر میں خروج مہدی